ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں کی میڈیا دوستو یو توب بولی ووڈ کے ہر ستارے کی اپنی کہانی ہے لیکن ریخہ جی وہ کردار ہے جن کے زندگی کا ہر اپسانہ لوگ سننا چاہتے ہیں دوستو ویسے تو ہم نے ریخہ جی پر پہلے بھی کئی اپیسوڈ بنایا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا لیکن ریخہ جی وہ شخصیت ہے جن کے اپسانے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تو لی جی ایک بار پھر ہم لے کر حاضر ہو گئے ہیں ریخہ جی کی کچھ انسونے کس سے اور دلچسپ اپسانی دوستو آج کے اس ریخہ جی کے اپسانے کی شروعات ان کے بچپن سے کرتے ہیں دوستو ریخہ جی کا جنم ساؤتھ ایکٹرز جیمنی گنیشن اور ایکٹرز پشپا ولی کے گھر ہوا تھا پشپا ولی جیمنی کی پتنی نہیں تھی دراصل جب دونوں کے رشتے کی شروعات ہوئی تھی تب جیمنی پہلے سے شادی صدا تھے وہیں پشپا ولی نے بھی اپنے پتی کو طلاق نہیں دیا تھا ایسے میں ان کا شادی کرنا ماننے نہیں تھا جیمنی نے پشپا ولی کو سب کچھ دیا لیکن اپنا نام نہیں دیا یہی کارن رہا کہ جب ریخہ کا جنم ہوا تو انہیں جیمنی اور پشپا ولی کی نازائز بیٹی کہا گیا ریخہ کے اسکولنگ مدراز کے پریزنٹیشن کانونٹ اسکول میں ہوئی وہیں جہاں جیمنی گنیشن اور ان کی پہلی پتنی کے بچے پڑھتے تھے جیمنی روز اپنے بچے کو لینے جاتے لیکن وہ ریخہ کو نظر انداز کر دیتے تھے اسے بھی جیمنی کا افیر کوئی سٹار ساویتری کے ساتھ شروع ہو گیا دونوں نے گپ چپ شادی بھی کر لی اس خبر سے پشپا ولی ٹوٹ گئی انہوں نے جیمنی کے ساتھ اپنے سارے رشتے توڑ دیئے پریوار کی ذمہ داریاں انہی کے کندوں پر آ گئی اس وقت چودہ سال کی ریخہ کو پریوار کی استطیق سمجھ میں آ رہی تھی ماں کے کہنے پر انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا حالانکہ وہ اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن پریوار کی مضبوری انہیں کھیچ لائی ان کا روزان ڈانس اور اسپورٹس کی طرف تھا وہیں وہ اپنا فیوچر ایئر ہوسٹس کے روپ میں دیکھ رہی تھی بی بی سی کو دیئے ایک انٹرویو میں ریخہ نے کہا تھا کہ میں اپنی مرجی سے نہیں بلکہ مار کھا کر یعنی کی قسمت کی مار کے قارن فلموں میں آئی ہوں دوستو ریخہ کے فلمی سفر کے شروعات اچھی نہیں تھی ساؤتھ انڈسٹری میں انہیں کام پانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑی سچا یہ تھی کہ وہ جیمنی گرنیشن کی بیٹی تھی پیتا کا سایہ ان پر ہوتا تو فلموں میں کام آسانی سے مل جاتا جیمنی صرف ایکٹر ہی نہیں بلکہ بزنس مین بھی تھے انڈسٹری میں ان کا رتبہ بہت بڑا تھا ان کے ایک اشارے پر ساری چیزیں ہو جاتی تھی وہیں جیمنی سرنیم کا استعمال کرنا بھی ریخہ کے لیے صرف مصیبت ہی تھا کئی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جیمنی کے ڈر سے انہیں فلم آفر نہیں کر رہے تھے دوسری طرف ریخہ اپنے لک کی وجہ سے بھی ریجیکشن چھیل رہی تھی ان کا ساملا رنگ، ادھک وجن اور ٹوم بے لک بھی کام پانے میں رکاوٹ بن رہا تھا حالانکہ کچھ سمیں بعد ریخہ کو فلموں میں چھوٹے موٹے رول ملنے لگے تھے لیکن ماں کا سپنا تھا کہ ریخہ اپنے پتا کے جیسے فلمیں پردے پر راج کرے اسی اتھل پتل کے بیچ فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کلجیت پال مسیحہ بن کر آئے اپنے فلم دو شکاری کے لیے انہیں ایک نئے چہرے کی تلاش تھی اسی خوج میں وہ مدراز آئے تھے یہاں پر ایک فلم کے سیٹ پر ان کی نظر ریخہ پر پڑی ریخہ کے نین نقش انہیں کافی پسند آئے اگلے دن وہ ریخہ کے گھر پہنچے اور فلم کا آفر دے دیا پوشپا والی نے اس آفر پر بینا سوچے ہی سہمتی جتا دی اور ریخہ کو لے کر سپنوں کی نگری ممبئی آگے ریخہ کے لیے شہر کسی جنگل کی طرح تھا ان کا یہاں دم گھٹتا تھا جب وہ بولی ووڈ انڈسٹری میں آئی تو یہاں لوگ ان کے دبے رنگ کا مجاگ بناتے تھے اس دور کی ٹاپ ایکٹریس سے ان کا کمپیریزن کیا جاتا تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کیا ایکٹریس بنیں گی حالانکہ بعد میں ریخہ نے ان باتوں کو پوزیٹیو طریقے سے لیا اور خود پر کام کرنا شروع کیا ریخہ نے اپنی ڈریس سنس میک اپ اور ویٹ کم کرنے پر دیان دینا شروع کیا اور تین مہینے تک ہندی بولنے پر بھی کام کیا انہوں نے خود پر اتنا کام کیا کہ جب ریخہ مہن سہگل کی فلم ساون بادوں میں کاشٹ کی گئی تب اس وقت ریخہ کے بال بہت لمبے تھے پھر بھی سہگل چاہتے تھے کہ وہ وگ پہنے سر پر وگ صحیح سے فٹ نہیں ہونے کے کارن ریخہ کے یہ ڈریسر کو ان کے سر کے لگ بگ سارے بال کاٹنے پڑے لیکن ریخہ پرفیکشن دکھا کر ہی رہی دوستو فلم دو شکاری سے جڑا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ اس فلم کے ایکٹر بسوجیت کے ساتھ ریخہ کا کسنگ سین شوٹ کیا گیا تھا ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ اس سین کے شوٹنگ پر ریخہ کی پوری سہمتی تھی لیکن ایسا نہیں تھا ریخہ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی سین بھی ہے جب شوٹنگ شروع ہوئی تو بسوجیت نے تو ان کے ساتھ یہ شوٹ دے دیا پر ریخہ اسے دنگ رہ گئی انہوں نے آگ بند کی یہ شوٹ تو دے دیا لیکن بعد میں وہ بہت روئی حالانکہ انہوں نے اس کا ویروت نہیں کیا انہیں ڈر تھا کہ کہیں فلم سے نکال نہ دیا جائے اس کسنگ سین کے کارن فلم پر سینسر لگ گیا اس وجہ سے یہ فلم 1979 میں ریلیز ہوئی اس طرح ریخہ کی پہلی ریلیز فلم ساون بھاد ہو رہی دوستو امیتا بچن سے پہلے ریخہ کا نام ایکٹر کرن کمار اور وینود مہرا کے ساتھ جڑا تھا مگر دونوں سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا دراصل دونوں کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ ریخہ ان کے ایک گھر کی بہو بنے ان کا کہنا تھا کہ ریخہ ایک تو ناجائے سنتان ہے اور دوسرا وہ میڈیا کے سامنے بولنے سے پہلے کچھ سوچتی نہیں ریخہ کے اسی بیباگ پن نے انہیں اپنوں سے دور کر دیا حالانکہ کچھ سمیں بعد وہ بیباگ بیان دینے سے بچنے لگی تھی ریخہ اور امیتا بچن کی لب سٹوری لگ بگ سب ہی جانتے ہیں کہ کیسے فلم دو انجانے کے سیٹ سے دونوں کی لب سٹوری کی شروعات ہوئی اسی کارن وہ لائم لائٹ میں بھی رہے ان کا یہ رشتہ جایا کے ایک بیان پر ختم ہو گیا جایا بچن نے ریخہ سے کہا تھا کہ وہ اپنے پتی امیتا بچن کو کبھی نہیں چھوڑیں گی جایا کا یہ وشواز دیکھ ریخہ نے اپنے قدم پیچھے کر لیے اور ہمیشہ کے لیے امیتا بچن سے الگ ہو گئی دوستو بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ امیتا بچن کے ساتھ رشتے سے پہلے ریخہ اور جایا بچن بہت اچھی دوست تھی ریخہ اور جایا نے اپنے کریئر کے شروعات لگ بگ ایک ہی سمیے پر کی تھی بس دونوں میں یہ فرق تھا کہ جایا اپنی پروفیشنل لائف سے چرچہ میں رہی اور ریخہ پرسنل لائف کی وجہ سے کچھ فلمیں ہٹ ہو جانے کے بعد ریخہ نے 1972 میں جوہو کے پاس ایک اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ خریدا تھا اسی بیلڈنگ میں جہاں جایا بھی رہتی تھی ایک ہی جگہ رہنے پر کچھ سمیے بعد دونوں کے بیچ بہت اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی ریخہ پیار سے جایا کو بڑی دیدی کہہ کر بلاتی تھی جب جایا اور امیتاب بچن کے رشتے کی شروعات ہوئی تھی تب جایا نے ایک دن ریخہ کو بگ بی سے ملوایا تھا یہ بہت چھوٹی ملاقات تھی ریخہ نے امیتاب بچن پر کچھ خاص دھیان بھی نہیں دیا تھا ادھر کچھ سمیے بعد جایا اور امیتاب بچن کی شادی ہو گئی اور یہی سے شروع ہوا ریخہ اور جایا میں منموٹا جایا بچن نے اپنی شادی میں ریخہ کو انوائٹ نہیں کیا یہ بات انہیں بہت بری لگی اس وقت ریخہ نے میڈیا سے کہا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ جایا کو واقعی ان سے پیار ہے اس کارنڈ وہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے پر احسان نہیں ہے جایا ہر جونئر کو رائے دیتی ہے کیونکہ وہ دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتی ہے ادھر ریشی کپور کے شادی میں ریخہ جب سفیز ساڑی لان رنگ کی بندی اور سندھو لگا کر گئی تھی اور امیتاب بچن سے پانچ منٹ تک بات کی تو جایا رونے لگی اور پھر ریخہ لوگوں کے نشانے پر آ گئی تھی دوستو بات 1975 کی ہے فیلم دوستو بچن کے اپوزٹ ریخہ کو کاشٹ کیا گیا تھا اس وقت ریخہ کی ایمیز مرجی کی مالک جیسی تھی شوٹنگ پر وہ کبھی بھی ٹائم پر نہیں آتی تھی انڈسٹری میں یہ بات بہت فیمس تھی کہ اگر کوئی ڈائریکٹر فیلم میں انہیں کاشٹ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہا تھا شروعات میں بگ بی بھی ان کی سرگت سے پریشان رہتے تھے ایک بار انہوں نے بھی ریخہ کو سمیں پر آنے کے لیے ٹوکا تھا وقت کے ساتھ ریخہ امیتاب بچن کی طرف کھیچی جانے لگی امیتاب بچن کا پرفیکشن انہیں پسند آنے لگا انہیں کو امپریس کرنے کی چاہت میں انہوں نے خود کو پوری طرح سے بدل لیا ڈائٹ کرنے لگی فیشن پر دھیان دیا اور میک اپ کی باریکیوں کو سمجھا انہوں نے خود کو اس قدر بدلا کہ امیتاب بچن بھی انہیں پیار کرنے سے روک نہیں پائے دوسری طرح پنڈسٹری کو ریخہ کا نیا لگ بھی دیکھنے کو ملا تھا دوستو انیس سو نبے میں ریخہ نے بزنس مین مکیش اگربال کے ساتھ شادی کی تھی ریخہ کی یہ خوشی بھی محض کچھ دنوں کی ہی تھی شادی کے تین مہینے بعد یہ پتہ چلا کہ مکیش کو منسک بیماری ہے جس کا رن ریخہ ان سے دور ہو گئی شادی کو ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ مکیش نے فانسی لگا کر سوسائیڈ کر لیا اس حادثے کے بعد مکیش کے پریوار نے ریخہ کو دوشی ٹھہر آیا تھا بولی وڈ کے کچھ لوگ انہیں ویمپ تک ماننے لگے تھے دوستو بات کریں ریخہ جی کے کچھ اور دلچسپ قصوں کی تو جب ساون بھادو ہٹ رہی تو ریخہ کو بہت سارے فلمیں آفر ہوئی لیکن ادھکتر رول گلیمرس گرل والے ہی ہوتے تھے جب ریخہ کا کریئر پیک پر تھا تو وہ اس وقت تقریباً سالانہ دس فلمیں کیا کرتی تھی فلم انڈسٹری بھی ریخہ کی سفلتہ سے حیران تھی کیونکہ کسی کو یقین نہیں ہوا کہ ساولے رنگ کروی فگر والی لڑکی بھی بولی وڈ میں نام کما سکتی ہے دوستو ریخہ کریئر کے شروعاتی دنوں میں سیٹ سے کچھ ٹائم کے لیے گائب ہو جاتی تھی کیونکہ انہیں وہاں کا محول اچھا نہیں لگتا تھا آڈی برمن کے کہنے پر ریخہ نے فلموں میں گانا شروع کیا تھا سال 1980 میں آئی فلم خوبصورت کے لیے انہوں نے دو گانے گائے تھے دوستو ریخہ کے پاس شروعات سے کوئی فیشن سٹائلسٹ نہیں تھی کپڑے چننے سے لے کر ہیئر سٹائل بنانا ریخہ خود سے ہی کیا کرتی دوستو ریخہ اب اپنی کمائی ایوینٹس کے شبارمب اور سٹور اپننگ اور برینڈ اینڈوز سے کرتی ہے ریخہ بیمڈیو سے لے کر ایکسیو بی اور آڈی ایتری جیسی کاروں کی مالکین ہے یہ بولی ووڈ کی ایسی ادھکارہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے جم کرنا شروع کیا تھا کانجی ورم ساری کو فیشن ٹرینڈ میں شامل کرنے کا کریڈٹ بھی ریخہ جی کو دیا جاتا ہے اور ان کی ہر ساری کی قیمت لگ بھگ دو لاکھ روپے ہوتی ہے دوستو ممکری کرنے میں بھی ریخہ جی ماہر ہے یارانہ میں نیتو سنگھ کی آواز اور وارش فلم میں سمیتہ پاٹیل کی آواز کو ریخہ جی نے ہی ڈب کیا تھا اگر بات کریں ریخہ جی کے کل نیٹ ورث کی تو ان کی کل نیٹ ورث تقریباً 332 کروڑ روپے ہے دوستو ہم نے پہلے کے اپیسوڈ میں ریخہ جی کے افیرز، امیتاب بچن اور ان کی لیو سٹوری ریخہ جی کی کانٹروورسی اور ان کی سیکریٹری فرجانہ کے ساتھ ان کے رشتے کو لے کر ڈیٹیل میں بات کی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ سے نیویدن ہے کہ ایک بار ان اپیسوڈز کو دیکھ کر اپنا فیڈبیک جرور دے دوستو ریخہ جی کے آج کے قصوں کے سفر میں یہی تک دوستو ریخہ جی کی کونسی فلم آپ کو بہت پسند ہے ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اگر آپ کو آج کا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو ایک لائک جرور کریں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ قصوں کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار